بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا ہم سے بولا گیا ہوتا ہے وہ آج مختلف سیاسی جماعتوں کے اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں جماعتوں کے نمائندگان سینئر میمبران سپریم کورٹ کی کال پر یہاں آئے تھے بعض فیصلوں پر ہمارے سخت تحفظات اور اعتراضات کے باوجود پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں اور آئین کی سربلندی کے لیے ہم سب آج یہاں عدالت میں حاضر ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین سربلند ہو اور آئین کی تمام شکوں پر عمل کیا جائے صرف ایک شک نہیں تمام شکیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات اپنے وقت پر ہو اور ایک وقت پر ہو کیونکہ پاکستان چار فیڈریٹنگ یونٹس پر مشتمل ایک ریاست ہے اور اگر کسی ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں وفاق اور باقی صوبوں سے ہٹ کر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو اس سے قومی وحدت کو شدید لقصہ پہنچے گا اور ملک پیچیدہ مسائل میں گھر جائے گا پاکستان کی سیول سوسائیٹی اور ایون اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لکھ کر یہ بات کر رہا ہے تو ہم نے اپنا نکتہ نظر ہم نے اپلیکش کیا ہے ایک اپلیکشن پر جو کسی شہری کی جانت سے دی گئی ہے اور انہوں نے یہ پرے کی ہے کوٹ میں کہ ایک وقت میں انتخابات ہو رہے چاہیے تو اس اپلیکشن کے حوالے سے ہم یہ آئے ہیں ماضی کے فیصلے ہیں اس پر ہمارے ترفضات ہمارے اترازات اپنی جگہ برقرار ہیں ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ لیگل کوٹس ایڈاپٹ کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اور کیا نہیں کیا جائے گا تو اب چار بجے کا موزد عدالت نے ٹائم دیا ہے ہم اب کنسلٹیشن آپس میں کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءالت اللہ آگے کی بات ہوگی بہت بہت شکریہ ماضی صاحب نے بدا بدا کر دی ہمارے اتراز سے یہی بڑی اترازات ہے یہ ایک اترازش کے ماضی قریب اور ماضی بائید کے فیصلوں کے بہت کھرے اترازات ابھی بھی موجود ہے فائلیمنٹ بی قرار دا دے ہیں فائلیمنٹ کا اس میں اپنا اپنیونیمس اپنیونیمس موجود ہے ہم تمام طرح اترازات کے بابت بھی ہمیشہ عدالت کے اطرام میں آئے ہیں کیونکہ بہرحال اداروں کے ساتھ فلیش نہیں چاہتے اداروں کے ساتھ ان کا روح ہے اس کے اندر رہ کے اندر کم کم کلے گا یہی مراقل بھی محقبتہ آج بھی ہم نے عدالت سے یہی کہا ہے کہا تو عدالت میں بھی یہی ہے سیاسی فیصلے کے اندر جب عدالتیں منابس ہوتی ہیں یہ عدالتوں کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس میں بہت سارے کو عدالتوں کی کئی تیکنیکلٹی جاتی ہے ہم نے بھی یہی گزارش کی ہے کہ یہ سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں ہوں کوئی بہتر ہو سکتے ہیں جب جب سیاسی فیصلے عدالتی عوانوں میں ہوئے ہیں اس کے لقصانات زیادہ ہوئے ہیں فمائد کم ہوئے ہیں ہمیں توقع ہے عدالت میں اس بات کی ہم بھی کوشش کریں گے ہم سیاسی عمل کے اندر ہم سیاسی جماعتوں کو اکھٹھا کر کے ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارے ایک فلافات سوڑ ہیں ہمارے آپس میں نہیں رہے ہمارے جو اس وقت تاتی جماعت ہیں ہمیں کٹھے بیٹھتے تھے اور آج بھی پی ٹی آئی سے تمام تار ایک فلافات تمام تار ان کی زیادیوں کے باوجود ہم آج بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پر ہم نہیں چاہتے کہ یہاں اس سے پہلے کی گئی ہے اسی طرح کی کٹھو کر کے ہم چاہتے ہیں کہ جو سپورٹ سرمالی جمعہ ہے جو عدالت کے یا اس پیٹیشن کے آنے سے بہت پہلے ہے اور ہم نے اس کا انیشیٹیو لیا تھا کہ ہمیں ڈائل آگ کا عمل بھولنا چاہیے ہم اسی رستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور یہ کسی بھی اور قوت سے سیاسی جماعتوں کو زیادہ پتا ہے کسی بھی اور زیادہ پتا ہے کہ جب جب پیڈ لوگ آئے ہیں نقصالات ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے موسیقی تین حالات میں بھی کہاں پہ باقی ادارے خس گئے ہم بھی سیاسی جاتے رستے نکالتی ہیں کہ ہمارا ہی کام ہے انشاءاللہ ہم کرے ایک جملہ مجھے کہنا ہے کہ توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے نہ آئین کی نہ عدالت کی اور نہ پارلیمنٹ کی موسیقی 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 موسیقی